بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہیں دو تین دن سے جب سے ہم اپنے گھر میں واپس آیا نا کافی سارے مہمان ہمارے گھر میں بہت سارے مہمانوں کی آمدھنا وہ سٹارٹ ہو چکی تھی جب سے ہم مطلب ہسپیٹل سے اپنے گھر آئے ہیں تب سے اور مطلب تھوڑا سا ہی ٹائم نہیں ملتا کہ بندہ بلوگ بنالے مہمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ بلوگ میں نہیں آنا چاہ رہے گے تو پھر میں مجبوراں بلوگ نہیں بنانا پڑتا ان کے سامنے کاف ساری مٹھائی ہم نے ویسے بھی بانڈ دی ہوئی ہے اور کچھ ڈیلٹیفز ایسے ہیں جن کو ابھی مٹھائی دینی ہے ان کے گھر سو میں بھی جا رہا تھا بزار ٹائم اس لقت ہو رہا ہے گیارہ وجہ کا میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا مجھے ٹائم ملائے میں نے سوچا کہ بلوگ بھی ساتھ میں بن جائے گا اور مٹھائی بھی لے کہ میں گھر میں آ جاؤں گا اور جن کو دینی ہوگی نہ پھر شام کو جائیں گے وہ وہاں پہ سارے ساروں کے گھر دے کے آ جائیں گے کوئی بھی ریایت نہیں دے رہا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فسٹ بیبی بھائی ہوئے نا تو مٹھائی ہم لوگ معاف نہیں کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا جو حکم سو میٹھائی لیتے ہیں ابھی بزار جا کے اور کل شام کو میں گیا تھا آ چھوٹے بیبی کو لے کے نا طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی اس کا نا پیٹ کافی زیادہ وہ کر رہا تھا چڑھ رہا تھا تو ڈاکٹر کے پاس میں لے گیا تھا ان کو کل شام کی بات یہ کوئی چھے بجے کی نا الحمدلہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایس اچ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جسٹ اس کا نا یہ فرسٹ جبے بھی ہوتے ہیں نا ویدہ ان کو موشن وغیرہ مطلب یہ لگ جاتے ہیں صاحب نا ہم تو کافی ڈر گئے تھے میں نے کہا تھا ابھی دس دو دن کا بچہ ہے اور اس کو نا طبیعت خراب ہونا لگی تھی اللہ حمدلہ ڈاکٹر کو دکھایا تو بیکری پہ میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے پیک کروا رہا ہوں مٹھائی یہ کچھ پیک کر لیں اور کچھ ابھی کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے نا تو گاڑی میں رکھ کے لے جاؤں گا میں گھر اور وہاں پہ جن لوگوں کو دے رہے ہیں نا وہ دے لیں گے یہاں کی مٹھائی سب سے بیسٹ ہوتی ہے ہمارے سیٹی کی یہی ویہد ایک بیکری ہے یا جہاں کی نا سب سے بیسٹ آہ ہوتی ہے ابھی چھے بجے کا ٹائم ہے اور کافی شام ہو چکی ہے سورج پیچھے ڈھلتا ہوا مزدار منظر ہے یہاں کا اور بزار سے آتے ہی میں نے وہ جو مٹھائیاں تھی نا وہ میں نے فرج میں رکھوا دیئے ہیں اور صبح ایک 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 گھر جا کے دے آئیں گے ہر ریلیٹیوز کی گھر مٹھائی پہنچنا لازمی ہے دوسری بات یہ کہ جب ہم ہرسپیٹل میں تھے نا سو وہاں پہ ہمارا کچھ ہرسپیٹل کا ایکسپیرنس کافی بیڈ رہا تھا تھوڑا سا بیڈ رہا تھا یعنی کہ مثال اگر آپ لوگ کو دوں تو یہ پیشنٹ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہیں پہ پین ہو رہا ہے جب بھی ہم نرس کو بلان جاتے تو نرس کا تھوڑا سا مو بن جاتا تھا تو مجھے وہ بات میں نے فیل کی اور مجھے نہیں اچھا لگا کہ مطلب ہم پرویٹ میں کروا رہے ہیں کوئی سرکاری جو ہسپیٹلز ہوتے ہیں گورنمنٹ والے وہاں پہ تو نہیں کروا رہے تھے ہم پرویٹ ہدارہ تھا ان کا ایک ہسپیٹل تھا لیکن وہاں پر بھی وہ کام چوری والی بات تھی نا تو میں نے سوچا میں اپنا پورا ایکسپیرنس بہت شیئر کروں اور میرے پاس کلپس بھی بہت سار جو بھی مجھے ہسپیٹل میں تھوڑی سی ایریٹیشن بھی ہوتی تھی نا تب میں وہ مومنٹ میں ریکارڈ کر لیتا تھا لیکن یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو اپلوڈ کروں یا نہ کروں بیکوز میرے ساتھ شہد ہوا اور کس کے ساتھ نہ ہوا ہوا تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہمارا کام ہو گیا تھا ہم تو ڈسچارج ہو کی آگے وہاں پہ کہ آپ تحت دوسروں کے ساتھ بھی وہاں پہ کرتے ہوں سو اینیوے بھی پوزٹیف پوزٹیف رہیں گے تو پوزٹیف ہی ملے گا آج نا مامو کی بیٹے کی شادی ہے جو کہ میرے سگے کزن لگتے ہیں وہ لیکن میں نہیں جا پایا چھوٹا بھائی تو کبکہ جا چکا ہے اور باقی امی جی کل جائیں گی اور باقی فیملی کل برات ہے نا تو ساری فیملی کل جائیں گے میں کیا پتہ جاتا ہوں یا نہیں جاتا بکوز آپ کی بھابی کی طبیعہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے نا اس کا اپریوٹ وغیرہ ہوا ہے تو شاید میں نہ جا پاؤں چھوٹا مشکل لگتا ہے مجھے میں جا پاؤں گا بھی بکوز ساری فیملی تو وہاں پہ چلے جائے گی اور میں گھر پہ پیچھے رہوں گا اکیلا اور آپ کی بھابی جان کے ساتھ آپ کی بھابی جان کو اس وطنہ کافی کی ضرورت ہے سو میں شاید نہ جا پاؤں ابھی میں اپنے روم میں جب گیا تھا نا تو فریج میں دیکھا آپ کی بھابی جان کو فرود کھرانے کے لئے تو ایک بھی فرود نہیں تھا صبح میں نے سنا کے ختم ہو گئے ہوئے ہیں تو وہی میں ساتھ والے چوک سے کچھ فرود سے گھر لگتا ہوں اور شام اس وطنہ کافی ہو جائے لیکن اللہ کرے کہ شاپ سے کھلی ہونا مرنہ ہمارے جو یہاں پہ ہیں نا لوگ وہ جلدی شاپ سے بند کر کے بھاؤ جاتے ہیں چوک یا نا پسماندہ آپ اس کو کہہ لیں علاقہ سے اس وجہ سے جس میں ابھی جا رہا ہوں وہیں پہ اگر شاپ پلو ہوئی تو پھر لے کے بس پہ گھر میں آ جائیں گے یہ فرود سے لے کے میں آگئی ہوں جہاں ہی پہ رکھتا ہوں اس کو اور جن حالات میں یہ میں لے کے آئی ہو نا یہ مجھے پتا ہے واپسی پہ آتے آتے مجھے نا ساڑھے ساعت بج گئے تھے اور اتنی مکھیاں مچھر تھے نا جو میری آنکھوں میں بڑھ رہے تھے واپسی پہ بائک چلاتے ہو گئے نا سو میں بتا نہیں سکتا میں اتنی اس کم سویڈ میں آئی ہو نا پھر بھی میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہو گا نکال دو یہ دیکھا ہی جا رہا تھا سامنے نا میں نے لیٹ بھی آن کی ہوئی تھی وہ لیٹ کی وجہ سے آ رہا تھا کسی جو سے آ رہا تھا نا ہو یا تباہی ہو گئے میں کہتا ہوں تباہی کر دیا میری آنکھوں کی ہانیا اپنے موبائل میں مست ہے کوب کھیر رہے موبائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو دے اس دنیا سے اور کھانے پینے سے نا بس اس کو ایک موبائل لگا دو اور یہ بیٹھی رہ گئی وہاں پہ آپ کی بھابی اب کچھ چلنے جتنی ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے سارے کام آپ خود کر لیتے ہیں سارے تو نہیں کرتی ہیں جس بیبی کو یہاں سے اٹھاتی ہیں اور وہاں پہ سلاتی ہیں اور وہاں سے اٹھا کے پھر یہاں پہ سلاتی ہیں فیڈ کروانے کیلئے نا سو اب آپ کی بھابی کی طبیعت ماشاءاللہ سے پہل سے کچھ بیٹر فیل کر رہی ہیں بیٹر فیل کر رہی ہو نا چیار سے وہاں کو لگ رہا ہوں ایسے میں نے یہ بھی فیل کیا کہ آپ کی بھابینا کافی بریو ہیں مطلب آپریٹ سے مطلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ڈرتی ہیں اور آپریٹ حالانکہ انکہ ہو رہا تھا بی پی لو وہاں پہ میرا ہو رکھا تھا آپ یہ سوچیں میں بہت وہ ہوں گا کانشیس ہوں بہت زیادہ کانشیس لگ یہ ماشاءاللہ سے بریو ہیں بی بھی کو کنے دن ہو گئے پیدا ہوئے بے مجھل سے پانچ ہوئے ماشاءاللہ سے چھٹا دن پورا ہو گئے پانچ ہوئے چھٹا دن یہ پیر کو شام میں پیدا ہوئا تھا چھٹا دن ہو گئے چھٹا دن ہو گئے اور ابھی تک ہم نے اس کا نام ڈیسائیڈ نہیں کیا فیلان یہ پیار نام کو ہوتا رہتا ہے اکثر نام کی ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ اپنا اپنا سب نام بتا رہے ہیں سو ہم کس کا نام فائنلائز کریں وہ ہم سے نہیں بہتا رہا سو ہم نے یہ سوچ ہے کہ ہم نہ پرچی ڈالیں گے پرچی ڈالنے کے بعد جو بھی جو جس کا نام ہے نا وہ ہی بی بی کا نام رکھ دیں گے نام ہم نے اس کا پہلے سوچ کے رکھا بھی نہیں تھا جو چھٹی سے بات ہے اگر ہم پہلے سے رکھتے تو جب مطلب یہ نہ ہوتا لیکن آپ جو سب بتا رہے ہیں دادہ اپنا نام بتا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں اور آپ اپنا بتا رہی ہیں کل تک اس کا نام ہم رکھ دیں گے کل تک یہ کنفرم ہے کل آپ کو ہم بتا دیں گے کہ اس کا چھوٹے بی بی کا ماشاءاللہ سے کیا نام رکھا ہے ہم نے اور اگر آپ لوگوں کے ذہنے میں کوئی نام ہے تو بتا دیں کوئی نام مسلم ہے پیارا سا نام ہو پیارا سا نام چھوٹا نام اور پیارا سے ہوگے کوئی نظر میں ایسا تو بتا دیں آپ بھی اور آپ کی بھاوی ماشاء را سے بلکل آپ ٹھیک ہو چکے ہیں فائنلی اور میں نے فروٹ کھایا ہے تم نے فروٹ ڈائے ہوں بھمائے لیا وہ وہاں پڑے ہیں وہاں پڑے ہیں آپ کی بھاوی جان کے لئے میں پانی لیا تھا میں اسے بھلا ایک کریٹ لے کے آئے تھا یہ پانی پیے گی ہے یہ ڈاکٹر نے اس کو یہی ریکومنٹ کیا ہے وہ نارمل پانی نہیں پیے گی جب تک وہ نارمل نہیں ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لئے کھانا کھا رہے ہیں ہم ابھی یہی بھییں گے اب یہ ہمارا ہو چکا ہے کھانے کا ٹائم اور یہ میرا کیوٹ سا بھانجا ہمارے کھا رہے ہوئے محمد محمد نام ہے اس کا دیکھو کتنا بیارے سے انسر ہے کھانے کے ساتھ کھا رہے ہیں بڑے مجھے سے کھانے میں میں تو کھا رہا ہوں گو بھی اور آپ کی بھابی جان کے لئے مطن کی یخنی سوپ کہہ لیں وہی ہے ختم کرنا سالا دیکھ لیں بٹر آپ نے اٹھا لی اس نے بڑے شراتی ہو وہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں کھانا تو کھانے دیں کھانا تو کھانے دیں نہیں کھانے لے رہا بھئی ہمیں سو گئیس ہم کھانا کھا رہے ہیں اس بلوگ کو یہیں پہ کر دیں ختم آپ لوگوں سے ملیں گے کل لیکتا ہے نیا فرش بلوگ میں تب تک لیں بہت سارا خیال رکھیں گا اور ہمیں جی دعو میں یاد رکھیں گا تب تک لیں جی اللہ حافظ